لہور کے علاقے سمنہ آباد میں بیسے تو زیادہ تر نئی امارتیں ہیں جو انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بنائی گئی تھی اگر یہاں پہ قدیم امارتیں بھی ہیں خاص طور پر مغل دور کی اور گریٹر مغل پریڈ کی امارتیں یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں لیکن یہ اکثر امارتیں سیاہوں کی نظروں سے اوجھل ہیں سیاہ جو بھی لہور میں آتے ہیں وہ زیادہ تر شالمر باغ قلعہ لاہور باد سے مسجد وغیرہ دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھی نہیں پاتے کہ یہاں اس علاقے میں یعنی جنوبی لاہور میں ایسی شاندار امارتیں بھی ہیں جیسے یہ امارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی گمبدی ہے یہ گمٹی ہے جو یہاں اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ یہاں تک باغ زیب النساء تھا یا اس کی چار دیواری یا باؤنٹری ضرور یہاں پہ موجود تھی یہ باغ زیب النساء ہے کیا اصل میں یہ باغ زیب النساء اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی کے نام پہ جو زیب النساء تھا زیب النساء مخفی شائرہ بھی تھی اس حوالے سے یہ باغ ان کے نام کے ساتھ منصوب ہے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ باغ اسی دور میں یعنی اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں یا ہو سکتا ہے شاہ جان کے آخری دور میں یہ تعمیر ہوا اور پھر زیب النساء کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور شہزادی نے اور پھر اسی کے نام کے ساتھ یہ منصوب ہوا اس کے ساتھ ہی تھوڑا دور جائیں تو یہاں پہ ایک اور راہداری ہے جو چوبرجی یا چھوٹے چوبرجی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس راہداری میں وہ جو ہسٹوریکل جو بیڈنگ ہے واقعہ ہے وہ بلکل چوبرجی کی طرح لگتی ہے اور چوبرجی بھی اصل میں گیٹوے ہی ہے باغ زیب النساء کا اور بڑا دلچسپ ہے یہ علاقہ اس کے آگے پھر ایک گمبد ہے یا گمٹی ہے جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ اس کا آوٹر حصہ تھا یا باہر کا حصہ تھا اور یہ کافی دلچسپ ہے اور یہیں پہ ہی مقبرہ زیب النساء کے نام سے ایک مقبرہ بھی ہے جو موصوم ہے ان کے نام سے ہسٹورینز بعض دفعہ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ زیب النساء تو دلی کے قریب فوت ہوئی اور وہیں پہ دفن ہوئی ہیں لہٰذا یہ بتانا یا یہ کنفرم کرنا بہت مشکل ہے مقبر کی عمارت سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیب النساء کا مقبرہ نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ اسٹوریکل یا غلط العام میں یا تاریخی غلطی کے طور پر اسے مقبرہ زیب النساء ہی کہتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رہتا ہے موسیقی 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 علاقے میں یہ عمارت واقعہ ہے اصل میں یہ گیٹ وے یا رہداری ہے اسی باغ زیب النساء کی جس کی ایک رہداری ہے رہداری چوبرجی کے نام سے بہت مشہور اور مین ملتان روڈ کے اوپر واقعہ ہے چوبرجی کا علاقہ اسی نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک رہداری مگر سائز میں اس سے قدر کم ہے یا چھوٹی ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی گونہ گونہ ہی ہے اس کا ایک گیٹ وے ہونے کی وجہ سے اور پھر مقبرہ زیب النساء بلکل اس کے قریب واقعہ ہے مگر اس کی حالت انتہائی نہ گفتہ بھی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ دائیں سائٹ پہ یا بائیں سائٹ پہ دونوں ط طرف یہاں پہ بہت ساری خرابیاں ہیں سڑک ساری خراب ہو چکی ہے رہداری کے اندر گندگی کے ڈھیر ہیں یہاں پہ ایک طرح سے پورے علاقے کے لیے کوئی کورا دان نہیں ہے اور کورا دان یہی تاریخی عمارت بچی ہے جہاں پہ کورا پھینکا جا سکے لوگ کہتے ہیں کہ متعلقہ محکمے یعنی ٹی ایم میں یا دیگر ادارے جو سیوک فسیلیٹیز مہیا کرتے ہیں انہوں نے یہاں پہ سیوک فسیلیٹیز مہیا نہیں کی ہیں کورا دان نہیں رکھے اس لیے مجبورا لوگ یہاں پہ کام کرنے پر مجبورا دوسری طرف محکمہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ بال کرنے کے لیے کوشش تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس عمارت کی دیکھ بال کی جا سکے لیکن اس کی تاریخی اہمیت اس کا آرکیٹریکٹرل سٹائل اس کے گلیز سٹائل اس کی آرنومنٹیشن جیومیٹریکل پیٹرنز اس بات کے متقاضی ہیں خاص طور پر کہ اس ماضی کے اس ایویڈنس کو اس آرکیٹریکٹرل ونڈر کو حفوظ کیا جا سکے علاقے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک تھا اور اس پارک میں لوگ شام کو آتے تھے بچے وہاں پہ کھیلتے تھے فیملیز وہاں پہ رہتی تھی اور اس طرح سے وہ پارک بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ یہ جگہ گندگی کا دھیر بھی بن گئی اور ایک طرح سے ایک بالکل خستہ آلی کا شکار بھی ہو گئی اس کی گمبت ٹورتے جا رہے ہیں عمارت کا آوٹر جو فساد ہے وہ بہت س سارا خراب ہو چکا ہے اور اگر اے ہوش کے ناکھو نہ لیے گئے یا ماہرین نے اس طرح سوجہ نہ دے تو ہو سکتا ہندہ چند سال میں یہ واقعی ساری جگہ پورے کا دھیر بن چکی ہے موسیقی موسیقی